اسلام علیکم جی انتظار آپ کا کرتے ہیں ختم اور آپ کو اگلی اپیسوڈ پر کر سناتے ہیں کہ آگے کیا ہوا سب سے پہلے اگر آپ نئے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پرانے میرے ویورز ہیں تو ویڈیو کے اینڈ میں لائک ضرور کر کے جائے گا سٹارٹ میں نہیں کرنا اینڈ میں لائک کر کے جائے گا اور اپنا کمنٹ جس طرح آپ کمنٹ کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اسی طرح آگے بھی کمنٹ کرتے رہے ہیں چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ اپسوڈ کی طرف یہ سب کیا ہے تم ابھی تک یہاں کیوں بیٹھی ہو ایسے دلہن بنے اپنے بیڈ پر بیٹھے دے کر وہ غصے سے بولا مقدم سائن بڑی امہ سائن نے مجھے یہاں بیٹھنے کے لیے کہا ہے سویرہ نے اسے اٹھتے ہوئے کہا دیکھو سویرہ ہماری شادی ایک کنڈیشن پر ہوئی تھی کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا میں نے تم سے نکاح اس شرط پر کیا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گی تمہیں بس چاچو سائن کے سامنے میرے نام کی ضرورت تھی جو میں نے دے دیا اب یہ سارا ڈراما کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے لیکن مقدم سائن لیکن کیا سویرہ اب آگے کوئی بات ہی نہیں رہتی تم نے ہم سب سے چھپایا کہ چاچو سائن کو کینسر ہے تم نے ہم سب سے چھپایا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں تم نے کہا کہ تم اپنی عزت لٹا کے ان کے سامنے نہیں جا سکتی تم نے کہا کہ ان کی زندگی بچانے کے لیے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے اور میں نے تمہاری مدد کی اور اس کے پیچھے ایک شرط تھی اور وہ شرط یہ تھی کہ ہم دونوں میں کوئی تعلقات نہیں ہوں گے تو تم یہاں میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو دیکھو لڑکی مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے میں نے صرف چاچو سائن کے لیے کیا ہے یہ سب کچھ وہ غصے سے بول رہا تھا جبکہ سویرہ بیٹ پر بیٹھی روئے جا رہی تھی جبکہ اس کے پھوٹ پھوٹ پر رونے سے اکتا کر مقدم اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا جب واپس آیا تو تب بھی وہ وہیں زمین پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی ان لوگوں کو مقدم شاہ کی بیوی چاہیے تھی سوفی کے طرف جاتے مقدم کی قدم رکے تھے وہ مجھے نوچتے ہوئے بار بار کہتے تھے کہ تم مقدم شاہ کی بیوی ہو مقدم کے دل پر وار ہوا تھا میرے کپڑے پھارتے ہوئے میری آبرو لوٹتے ہوئے وہ بار بار آپ کی بیوی کا نام لے رہے تھے مقدم شاہ میں اس لوٹی ہوئی حالت میں اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی جو پہلے ہی زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا آپ نے مجھ سے شادی کی بہت شکر گزار ہوں میں آپ کی میں نے نہیں کہا آپ سے یہ رشتہ نبھانے کے لیے اور میں اپنی شرط پر قائم ہوں مجھے بڑی اممہ سائی یہاں بٹھا کر گئی تھی اور ویسے بھی اب یہاں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی میں میں اٹھنے ہی والی تھی کہ آپ آگئے اگر آپ کو برا لگا تو سوری لیکن میں جانے ہی والی تھی وہ زمین سے اٹھ کر واشروم کی طرف بھاگ گئی جبکہ مقدم بینہ شرمندہ ہوئے اپنی چادر کو وہیں صوفے پر پھینکتا لیٹ گیا جنید ابھی تک کیوں نہیں آیا ابھی تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا اتنا وقت گزر چکا ہے وہ مسلسل چکر کارتے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھی انتہائی غیر ذمہ دار آدمی ہے یہ بندے کو ہوش ہونا چاہیے گھر میں ایک بیوی بیٹھی ہے انتظار میں انتظار میں کیا میں اس کا انتظار کر رہی ہوں نہیں تو میں کیوں اس کا انتظار کرنے لگی وہ خود کو ہی نخرے دکھاتی بیٹھ گئی ہاں میں اس کا انتظار کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں کھانا نہیں کھا سکتی ہاں میرے پاس انتظار کرنے کی وجہ ہے تائشہ پھر سے چہل قدمی کرنے لگی اب کیا مجھے کھانا کھانے کے لئے جنید کی ضرورت ہے کبھی نہیں میں اکیلے بھی کھا سکتی ہوں وہ خود سے کہتی کچن کی طرف آئی اتنی محنت سے میں نے کوفتے بنائے تھے کیا ہے جو آ جاتا ساتھ ملکے کھاتے وہ پلیٹ میں کوفتے نکالتی مو بسور کر بولی جب کسی نے دروازہ کھٹ کٹایا آ گیا وہ دونوں ہاتھ سے تالی مارتی خوشی سے چہکتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑی اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی کھڑا نظر آیا یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا میں کب سے انتظار کر رہی تھی اتنی محنت سے میں نے کوفتے بنائے ہیں تمہارے لئے میرا مطلب اپنے لئے لیکن تم بھی کھا سکتے ہو وہ اپنی زبان کی سپیڈ پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی اور پھر سے کچن کی طرف آئی میں سب کچھ اچھا بناتی ہوں لیکن میرے ہاتھ کے کوفتے مجھے خود کو بہت پسند ہیں تمہیں بھی بہت اچھے لگیں گے وہ جلدی سے میز پر کھانا لگاتے ہوئے بولی یہ دیکھنے کی زہمت کیے بغیر کہ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا اس کا نیا انداز دیکھ رہا ہے کیا ہوا تمہیں بھوک نہیں لگی کیا تم کھانا کھا کے آئے ہو اگر تم کھانا کھا کے آئے ہو تو تم نے بہت برا کیا ہے کیونکہ میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے اور اگر تم کھانا کھا کے آئے ہو تو میں تمہیں زبردستی اور کھلاؤں گی جیسے تم مجھے زبردستی کھلاتے ہو وہ اس کے بالکل قریب کھڑی روب سے حکم چلا رہی تھی پہلی بات تم نہیں آپ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں اور دوسری بات میں کھانا کھا کے نہیں آیا تھوڑی دیر میں کھانا کھاؤں گا آتے ہی کھانا نہیں کھا سکتا بری عادت ہے مجھے تھوڑا ریسٹ کر کے کھاتا ہوں کھانا تیسری اور آخری بات میں کوفتے نہیں کھاتا سو اگر تم نے اتنی محنت سے میرے لیے نہیں اپنے لیے یہ کوفتے بنایا ہیں تو میرے لیے ایک آمیلیٹ بنا دو محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ اس کی بات سنکار تائشہ کا موڈ آف ہو گیا تم نہیں آپ ٹھیک ہے چلو میں آج تمہیں آج سے تم نہیں آپ کا کی بلاؤں گی لیکن اس چیز پر کہ تم میرے ہاتھ کے بنے کوفتے کھاؤ گے دیکھو میں بہت اچھے بناتی ہوں سب لوگ تعریف کرتے ہیں تمہیں پسند آئیں گے اور انہیں کھانا چاہیے انڈے کھانے سے طبیعت حراب ہو جاتی ہے زکام ہو جاتا ہے تائشہ نے اپنی ڈاکٹری جھاڑی تم نہیں چاہتے نہ کہ تمہیں زکام ہو اگر ہو گیا تو اتنا کام کرتے ہو زکام میں کیسے کرو گے ذرا سوچو اور آتے ہی کھانا کھا لینا چاہیے بعد میں تھنڈا ہو جاتا ہے اور اگر گرم کرو تو اس کا ذائقہ پہلے جیسا نہیں رہتا پھر گرم ہوا کھانا کھانے سے نہ گلے میں بھی درد ہوتا ہے تو پھر میں کوفتے نکالوں وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی جبکہ اس کے اس انداز پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا موہ ہاتھ دھونا چاہیے یا اس سے بھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا میں دھلواتی ہوں نہ آپ کے ہاتھ وہ کہتی ہوئی جلدی سے کچن کی طرف گئی اور پانی سے بھرا ہوا جگ لے کر کھڑی ہو گئی تم نہیں آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہو میرا مطلب کھڑے ہیں آئیں میں آپ کے ہاتھ دھلواتی ہوں تائشہ نے باہر نکلتے ہوئے کہا تو جنید فوراں سے اس کے پاس آ گیا اور ہاتھ دونے کے بعد وہ ایکسائٹریٹ سے اس کے لیے کھانا نکالنے لگی اور پھر جنید نے پہلی دفعہ کوفتے کھائے جو واقعی ہی قابل تعریف تھے کیسے لگے تائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو جنید نے کھل کر اس کی تعریف کی جبکہ زبردستی اپنی تعریف کروا کر وہ بہت خوش ہو رہی تھی کیا ہوا کردم سائن ہوریا دیدہ نہیں آئی آپ کے ساتھ دھڑکن نے دروازہ کھولا تو کردم اس کے سامنے کھڑا تھا نہیں وہ نہیں آئی میں اسے لے کر نہیں آیا کردم اندر آتے ہوئے بولا کیوں نہیں لے کے آئے کیا وہ چھوٹی بات تھی کیا مقدم لالا کا نکاح نہیں ہوا سویرہ دیدہ سے دھڑکن خوشی سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولی نہیں نکاح ہوا ہے دھڑکن وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ احمد چاچا سائن اتنی ہر بڑی میں ہر بڑی میں پاکستان کیوں آئے اور اتنی جلدی دھڑکن کی شادی کیسے تیار ہو گئے اور سب سے خاص بات انہوں نے سویرہ کے لیے بھی اچھے رشتے دیکھنے کے لیے دادا سائن سے گزارش کی تھی اور اب جب ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی تھی وہ واپس جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنوں کے سامنے دم نہیں توڑنا چاہتے تھے اور آج انہوں نے کردم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ یہ بات دھڑکن کو نہ بتائی جائے ورنہ وہ بکھر جائے گی وہ دھڑکن کو کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کرتا اس ٹاپک سے ہٹا چکا تھا لیکن سچ تو یہ تھا کہ اپنے باپ اور چچا کے بعد احمد چچا اس کا بہت بڑا سہارہ تھے وہ تھوڑی دیر میں ہوریا کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دن بھر کی تکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں اسے نید آ گئی ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ خواب میں وہ ہوریا کو چیختے ہوئے سن کر اٹھ بیٹھا سویرہ سامنے بیٹ پر گہری نیند سو رہی تھی وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا اس کا ارادہ سیدھا ہوریا کے کمرے کی طرف جانے کا تھا لیکن وہاں پہنچتے ہی اس نے ہوریا کو نہ پایا ہوریا کہاں چلی گئی وہ پریشانی سے دادا سائن کے کمرے کی طرف آیا لیکن وہ بھی گہری نیند سو رہے تھے اس نے پریشانی سے حویلی کا ایک ایک کمرہ چان مارا لیکن نہ جانے ہوریا کہاں چلی گئی تھی اس وقت حویلی سنسان پڑی تھی بس گھر میں کچھ مہمان موجود تھے لیکن رات کے تین بجے وہ سب بھی گہری نیند میں سو رہے تھے وہ پاگلوں کی طرح ہوریا کو ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا کہیں کردم سائن سب کچھ جانے کے بعد بھی اسے اپنے ساتھ تو نہیں لے گیا وہ اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتا فوراں اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا اس کا ارادہ سیدھے کردم کے پاس جانے کا تھا زور زور سے دروازہ کھٹ کرنے کی آواز پر کردم کی آنکھ کھل گئی اس نے ایک نظر ٹائم کی طرف دیکھا ساڑھے تین بج رہے تھے اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے اس نے دھڑکن کو سوتے ہوئے دیکھا تو بینہ اسے جگائے خاموشی سے دروازے کی طرف آیا کردم نے دروازہ کھولا تو مقدم سامنے کھڑا تھا کیا ہوا مقدم سائیں آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں وہ پریشانی سے بولا ہوریا کہاں ہے مقدم کے انداز نے کردم کو بھی پریشان کر دیا کیا مطلب ہے آپ کا ہوریا کہاں ہے کردم میرے ساتھ ڈرامے بازی بند کرو بتاؤ کہاں ہے میری ہوریا وہ دھارتے ہوئے بولا تھا یہ کوئی انجان گھر نہیں ہے جہاں تم اندر نہیں آسکتے چل کر دیکھ لو اگر ہوریا ہے تو لے جاؤ اسے اپنے ساتھ مقدم نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا کہ وہ چوری اپنی مہین کو لائے گا اپنے گھر ہوریا حویلی میں کہیں نہیں ہے کردم میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں اگر وہ تمہارے پاس ہے تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں میرا امتحان مت لو مقدم حمد سے کام لو اگر وہ میرے پاس ہوتی ہے تو میں تم سے چھپاتا نہیں اور اگر ہوریا غائب ہے تو مجھ سے لڑنے سے بہتر ہے کہ ہم مل کر ڈھونڈیں آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اسے ڈھونڈیں وہ دروازہ بند کرتا گھر سے باہر نکلا تھا کہاں جا سکتی ہے وہ مقدم نے پریشانی سے کہا شاید ملک کے پاس کردم کے جواب پر مقدم نے اسے دیکھا تھا اگر وہ میری ہوریا کو پھلے ساتھ لے کے گیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا وہ غصے سے گاڑی کی طرف وڑ رہا تھا جبکہ اس کی جذباتی طبیعت کا سوچ کر کردم بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا اپنی بیٹی کو میں آغوا کروں گا بلکہ میں تم لوگوں سے جواب مانگتا ہوں کہ میری بیٹی کہاں ہے وہ اس وقت ملک کے گھر کے باہر موجود تھے مقدم نے اپنی ریوالور سے فائرنگ کر کے حویلی کے سب لوگوں کو الرٹ کر دیا تھا بکواس بند کرو ملک بتاؤ میری بیوی کہاں ہے وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا لیکن ملک پر اس کی دھاڑ کا کوئی اثر نہ ہوا زبان سنبھال کے بات کرو تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کے بارے میں پوچھنے والے اس پر سوتن لاتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس پر کیا گزرے گی مجھے تو لگتا ہے تمہاری بے وفائی کے روگ سے وہ چلی گئی ہے کہیں تمہیں بچھوڑ کر اور مجھے بچھوڑ کر نہ جانے میری بچی کس حال میں ہوگی نہ جانے کہاں ہوگی یہ سوچنے کے بجائے تم لوگ آ کر مجھ سے تفتیش کر رہے ہو ایک بات کان کھول کر سن لو مقدم سائن اگر میری بیٹی پر آنچ بھی آئی تو میں تمہاری حویلی کی اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا ابے تو کیا کرے گا اس سے پہلے میں تیری جان نکال دوں گا مقدم اس کا گریبان تھامتا ہوا اپنا پسٹول نکال چکا تھا جب کردم نے اسے اپنی طرف کھینچا مقدم چلو یہاں سے میرے خیال میں ہمیں پولیس میں ریپورٹ کرنی چاہیے پولیس اچھے اچھوں سے اگروا لے گی تم چلو میرے ساتھ پہلے حویلی چلتے ہیں دادا سائن کے پاس کردم نے سمجھاتے ہوئے کہا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا پولیس ریپورٹ کر کے عزت تچھال نہیں ہے کیا دھونڈو کہاں جا سکتی ہے وہ یہیں کہیں ہوگی دادا سائن نے پریشانی سے کہا یہاں کہیں نہیں ہے دادا سائن میں میں اسے ہر جگہ ڈونڈ چکا ہوں میری ہوریہ کہیں نہیں مل رہی چلی گئی ہے وہ کہیں مجھے چھوڑ کے مقدم اپنے سر پر ہاتھ مارتا دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا آخر ہوریہ کہاں غائب ہو گئی تھی کہاں چلی گئی تھی وہ گھر میں سب لوگ پریشان تھے دادا سائن نے پولیس میں ریپورٹ کرنے سے منع کر دیا تھا اسی لئے کردم اور مقدم کے ساتھ جنید بھی ہوریہ کو ڈھونڈنے گاؤں کا چپا چپا پھر رہے تھے رات سے صبح صبح سے دن اور دن سے پھر رات ہو گئی ہوریہ کا کہیں کوئی پتا نہ چلا اما سائن تو بہت خوش تھی بلکہ مقدم کی غیر موجودگی میں انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی جس پر کردم نے بینہ لحاظ کیے انہیں سنایا تھا اور اس کے بعد وہ مو بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی تھی حویلی کی آدمی گاؤں کے ساتھ ساتھ ایک آگے پیچھے کے ہر علاقے کی ایک ایک گھر کو دیکھ چکے تھے نہ تو کسی نے ہوریہ کو آتے جاتے دیکھا تھا اور نہ ہی وہ گاؤں میں کہیں تھی وہ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا مقدم نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا پر صاف کہا تھا جب تک اس کی ہوریہ مل نہیں جاتی سوری گائز وہ کچھ نہیں کھائے گا جس پر دادا سائن کے ساتھ گھر کے سبی لوگ پریشان تھے اما سائن نے بھی مقدم کے کمرے میں آ کر اس کی بہت منتیں گئی کہ کچھ کھا لے اور نہیں تو پانی ہی پی لے جبکہ مقدم اس وقت اپنی ہمدردی پر پشتا رہا تھا جو بھی تھا جیسا بھی تھا اسے سویرہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا اس نکاح کی وجہ سے اس کی ہوریہ اس سے دور ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا سویرہ یہاں کمرے میں کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی جو اپنے شہر کو سنبھالو اسے کھانا کھلاو ہوریا تو جا چکی ہے ارے اب سوچو اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ تو مقدم کے اس طرح سے حاوی ہو جاؤ کہ اس کی زندگی میں ہوریا کی گنجائش ہی نہ ہو تو میری بات کو سمجھ رہی ہو نا چلی گئی وہ مقدم کو چھوڑ کر تو مقدم کے دماغ میں یہ ڈالو کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ارے بے وقوف لڑکی اس پہ اپنے حسن کے جادو چلاؤ یہی وقت ہے مقدم بکھرا ہوا ہے اسے سمیٹ لو امہ سائن کب سے اس کے کمرے میں آ کر اسے مقدم کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کہہ رہی تھی کیا ہو گیا ہے آپ کو بڑی امہ سائن کیوں کر رہی ہیں اس طرح کی باتیں ہوریا گھر سے خائب ہے کہاں گئی ہے کس حالت میں ہے کوئی نہیں جانتا آپ کو مقدم سائن اور میرے رشتے کی پڑی ہے آپ بھی ایک ماں ہیں ارے ہوریا کا نصیح مقدم کا خیال کریں کس حالت میں ہے وہ کل سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے بس اسے ڈھونڈے جا رہے ہیں اور میں کس طرح سے ان کے دل میں جگہ بناؤں ایک نہیں تین تین لڑکوں نے ریپ کیا ہے میرا نہیں ہے مجھ میں اتنی حمد کہ میں کسی اور مرد کے پاس جا سکوں وہ روتے ہوئے بولی بابا سائن کو کینسر ہے اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں میں پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی پر بابا لے کر جانا چاہتے تھے دھڑکن کے نکاح والے دن مجھے یہ سب کچھ پتا چلا میرے بابا زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں تو سوچا کیوں نہ ان کی آخری سانسوں کو کچھ فائدہ اٹھا لوں اما سائن شرمندگی سے نظریں جھکا کر کھڑی تھی اس کی آخری بات پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئیں اب وہ مسکر آ رہی تھی بے شرم لڑکی ایسا نہیں بولتے باپ ہے تمہارا اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ اس کے قریب آ بیٹھیں تو کیا کروں ساسو ماں آپ تو بھی بات کو سمجھ نہیں رہیں تھوڑا وقت دے مقدم سائن کو اس رشتے کو قبول کرنے میں دھڑکن تو یہاں ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو چکی ہے مجھے بھی سیٹ ہونے کے لیے وقت چاہیے بھئی اسی لیے ہوریا کو یہاں سے میں ویسے بھی نکالنے والی تھی وہ تو اچھا ہوا کہ وہ خود ہی چلی گئی ویسے ماننا پڑے گا بندی کو مقدم سائن ایسا اپنا مقدم سائن کو ایسا اپنا عاشق بنا کے رکھا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں میں نے تو سوچا تھا کہ پہلی رات کو ہی اس حسین ڈریس کے ساتھ میں مقدم سائن کو اپنا گھائل کر لوں گی لیکن نہ جانے وہ کیا تلسم پڑھ کی گئی ہے ان پہ مجال ہے جو نظری اٹھا کر میری طرف دیکھا ہو پھر میں نے سوچا کچھ دن سبر کر لیتی ہوں آخر ریپ ہوا ہے میرا تھوڑا نخرے دکھانا بنتا ہے اور ہوریا کی اب کی اٹنشن ہے اگر مقدم سائن اسے ایک دن میں نہیں ڈھونڈ سکے تو ظاہری سی بات ہے وہ بہت دور چلی گئی ہے میں تو دعا کرتی ہوں کسی کوئے میں چھلانگ لگا کے مر گئی ہو تاکہ مقدم سائن صرف میرے ہو سکیں ویسے باپ ہو تو ایسا مرتے برتے بھی میرا فائدہ کر رہا ہے اپنے ہی باپ کے بارے میں اس طرح سے کیسے بات کر سکتی تھی لیکن وہ صویرہ تھی وہ کر سکتی تھی ساری زندگی دھرکن کو کسی شہزادی کی طرح پالا ساری پبندیاں سارے رول صرف میرے لیے تھے ان کا غصہ ان کی ڈانٹ صرف میرے لیے اور دھرکن کے لیے پیار ہی پیار اگر میں ان سے پارٹی کے لیے پیسے مانگو تو وہ انکار کر دیتے لیکن اگر دھرکن مانگے تو اسے دے دیتے میں چند پیسوں کے لیے اپنے دوستوں میں شرمندہ ہو کے رہ جاتی اور دھرکن پتا ہے آپ کو بلیوں کے بچوں کے ساتھ میرے باپ کے پیسے اڑاتی تھی ساری زندگی میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا سوائے مقدم شاہ ان کی آخری سانسے میرا فائدہ کر گئیں اس دن میں مقدم شاہ کے سامنے روتی حالت میں آئی پھر سارا الزام حوریہ پر لگاتیا کہ یہ سب کچھ حوریہ کی وجہ سے ہوا ہے وہ لوگ حوریہ کو اٹھانے والے تھے لیکن غلطی سے مجھے اٹھا لیا میں نے کہا کہ میں ایسی حالت میں اپنے باپ کے سامنے نہیں جا سکتی مجھے مرنے دو اور میں نے خودکشی کا ڈراما کیا مقدم سائنے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ میری شادی کسی بہت اچھے انسان کے ساتھ کر دیں گے لیکن میں نہ مانی میں نے کہا میں اس اپارٹمنٹ سے باہر اسی کنڈیشن میں جاؤں گی جب وہ مجھے اپنا نام دیں گے ورنہ وہاں سے باہر صرف میری لاش ہی جائے گی پھر کیا تھا مجبور ہو کر مقدم سائنے وہیں قریب کی مسجد میں مجھ سے نکاح کر لیا پھر میں بن گئی مسیس مقدم شاہ اور اب میں ہی رہوں گی مسیس مقدم شاہ کیونکہ آپ کے آئیڈیا نے کمال کا کام دکھایا ہے ساسو ماں وہ نازیہ کو اپنے گلے سے لگاتی محبت سے بولی موریا کو مقدم کی زندگی سے نکالنے کیلئے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی وہ اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو تو مجھے تمہاری مدد کرنی پڑی اس کے انتظار پر انداز پر نازیہ بھی مسکرائی ویسے تو میں نے تائشہ اور ملک سے بھی مدد لینے کی کوشش کی لیکن ایک نمبر کے بے وقوف ہیں وہ دونوں کچھ نہیں کر پائے میرے لیے لیکن اپنے نکاح کے ورن بعد میں نے اسے فون کر کے کہا کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائے کیونکہ میں یہاں آ رہی ہوں مقدم کی بیوی بن کر لیکن وہ بے وقوف اسے یہیں چھوڑ کر چلا گیا پر کوئی بات نہیں اب تو گئی جان چھوٹی اب تو مقدم شاہ صرف میرا ہے سویرہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی جبکہ اس کے انداز پر نازیہ بھی کہکہ لگا کر ہسی کردم اب یہ بھی گھر واپس آیا تھا ہوریا کو سارا دن دھوننے کے بعد بھی وہ کہیں نہ ملی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی سب لوگ بہت پریشان تھے کب مقدم کی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی آج تین دن سے وہ کچھ کھائے پیئے بینہ مسلسل اپنی ہوریا کو تلاش کر رہا تھا ہوریا کہیں نہ کہیں ہوریا کے کہیں نہ ملنے پر وہ مردہ خانوں اور ہسپتالوں تک میں جا پہنچا گاؤں کا ایک ایک کونہ دھوننے کے بعد بھی ہوریا کہیں نہ ملی اسی پریشان سی صورت اس کی پریشان سی صورت دے کر دھرکن سمجھ گئی کہ ہوریا آج بھی نہیں ملی وہ پریشانی سے آ کر اندر بیٹھا تو دھرکن اس کے لئے پانی لانے لگی کردم سائیں انشاءاللہ کل صبح ہوریا دیدہ مل جائے گی وہ امید سے پانی پلاتے ہوئے بولی انشاءاللہ اس کے علاوہ کردم اور کچھ نہیں کہہ سکتا تھا جنیت گھر واپس آیا تو تائشہ نے اس کے سامنے کھانا رکھا حویلی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے وہ بھی بہت پریشان تھا یہ صرف کردم کے لئے ہی نہیں بھلکہ اس کے لئے بھی عزیز تھی تائشہ ہر روز اسے امید دلا کے گھر سے بھیجتی لیکن نجانے وہ معصوم لڑکی کہاں چلی گئی تھی شاید شہر کی بے وفائی کے روک کو برداشت نہیں کر سکی اسی لئے چلی گئی تھی لیکن کہاں کچھ بتاتے بتا کے تو جاتی شاید بتا کے جاتی تو مقدم اسے کبھی نہ جانے دیتا اسی لئے رات کی تنہائی میں کہیں نکل گئی تھی وہ نہ تو کردم کے پاس گئی تھی اور نہ ہی ملک کے پاس آخر کہاں جا سکتی تھی وہ تائشہ سوچ سوچ کے پاگر ہو چکی تھی وہ تو کبھی کسی سہیلی کے گھر بھی نہیں جاتی تھی وہ تو یہ سوچنے پر وہ یہ سوچتے کہ کسی شاید کسی سہیلی کے گھر میں اور وہاں پتا کرواتے مقدم سائن کی حالت بہت بری ہے وہ تین وہ تین دن سے کھانا نہیں کھا رہے کھانا تو دور کی بعد انہوں نے پانی تک نہیں پیا اور زد لگا کے بیٹھے ہیں کہ جب تک ہوریا بھابی واپس نہیں آ جاتی تب تک وہ کچھ نہیں کھائیں گے جنید وہ نوالی لیتے ہوئے کھانا چھوڑ چکا تھا کیسے کھائیں وہ کھانا وہ تو بچپن سے ہی ہوریا سے محبت کرتے ہیں تائشہ کی زبان سے بے اختیار نکلا تو جنید اسے دیکھنے لگا تو میں کیسے پتا کہ وہ بچپن سے اسے محبت کرتے ہیں جنید نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی میں تیرہ سال کی تھی جب میں ایک دن لالا کے کمرے میں گانوں کی کچھ سیڈیز رینے گئی وہ بھی ان کی اجازت بغیر چھپ کر اور جب میں نے وہاں ان کی ارماری کھولی تو مپتہ ہے میں نے کیا دیکھا ہوریا کے چھوٹے چھوٹے کبرے جو وہ غریبوں کو دے دیتی تھی بہت سی گڑیا ہوا کرتی تھی میں اور ہوریا ان سے کھیلا کرتے تھے تو اکثر ان کے بال ٹوٹ جاتے تھے ہم وہ گڑیا پھینک دیتی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے جنید سائن میں نے ان کی ارماری میں وہی بینہ بالو والی گڑیا دیکھی تو کبھی بینہ ہاتھ پیار والی گڑیا دیکھی اور صرف گڑیا ہی نہیں ہوریا جو کینڈیز کھاتی تھی نا میں نے وہ کینڈیز کی ریپر ان کی ارماری میں دیکھے ہوریا کی پرانی جوتیاں ٹوٹ جاتی تھی ہوریا کی سکول کی پرائی کاپیاں ختم ہو جاتی تھی پرانی کاپیاں ختم ہو جاتی تھی جو چیزیں وہ پھینکتی تھی مقدم لالا وہ چیزیں بھی اپنے پاس رکھتے تھے کیونکہ ہوریا نے ان چیزوں کو چھوا ہوتا تھا جب مقدم لالا نے مجھے ان سب چیزوں کے ساتھ دیکھا تو بہت ڈانٹا اور کمرے سے بھیج دیا سوری گائز اس سے آگے میں کنٹینو نہیں کر سکوں گی اس سے آگے کنٹینو کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ لائک ضرور کر کے جانا اور کمنٹ چھوڑنا